سباپتی مہدے میں مانے اکمکھے منتری بے ویت منتری دیا کماری جی جنہوں نے اپنا پہلا پون بجٹ دیا اس کے لئے بہت 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 آئی دینا چاہتی ہوں سباپتی مہدے سرکار جب بجٹ رکھتی ہے تو وہ پورے سال کا ایک تصویر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے سرکار راجعے کے اندر کام کرے گی کیا نیتی لے کر آئے گی کس طریقے سے بجٹ کے اندر جو کام دیئے ہیں اس کو قریانویت کرے گی ہماری پوروتی سرکار کانگریس سرکار نے لگاتار پانچ سال تک بہت شاندار بجٹ دیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بجٹ اس بار دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یہ ان پانچ سال کا جو بجٹ تھا اسی بجٹ کی روپ ریکھا کے اوپر یہ بجٹ تیار کرا ہے میں کچھ بندوں پر بات کرنا چاہوں گی سباپتی مہدے کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی بول چکے ہیں میں سواستے کے بارے میں بات کروں گی میں نے سنا تھا مانے مکہ مندری مہدے نے کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ سواستے کو سمرپت ہوگا لیکن پشلی جو گہلو سرکار تھی انہوں نے چرنجیوی یوجنا چالو کری پچیس لاکھ کا سواستے بیما یوجنا چالو کری دس لاکھ کی درگھٹنا بیما یوجنا چالو کری لیکن جب یہ بجٹ آیا اس میں جب سواستے کا پوائنٹ آیا تو کہیں پر بھی اس چرنجیوی یوجنا کے بارے میں کسی بھی پرکار کی بات نہیں کہی گئی اس پہ وہ مون رہے آئیشوان بھارت کی بات کری لیکن جنتہ کے اندر آسامنجس کی ستیتی ہے کہ اس چرنجیوی یوجنا کے اندر ہمارا سواستے لاب ہم لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے کرپلانی جی میں نے آپ کو بہت دھیان سے سنا تھا آپ مجھے ڈسٹرپ کر رہے ہو کر رہے ہو آپ آپس میں بول کے ہم جب سواستے کی بات کرتے ہیں میں نے دیکھا بجٹ کے اندر بہت سارے آپ نے اسپتالوں کو کرمونت کرا سب سنٹر دیئے پی اے سی کھولی سی اے سی کھولی اس کو موڈل کے روپ میں بھی لا رہے ہیں آپ سی اے سی اکجلہ اسپتال آپ بنا رہے ہیں لیکن جو ورطمان کے اندر سواستے کے اندر وہ ڈھاچہ ہے گاؤں کے اندر ہو چاہے شہروں کے اندر ہو ہم لوگ جب بجٹ لے کے اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا وہاں پہ ڈاکٹر ہے یا نہیں وہاں پہ سواستے کرتا ہے یا نہیں لیکن آپ لوگوں نے بھی گھوشنا کری اور اس گھوشنا کو املی جامعہ پہنانے کے لیے اس بجٹ کے اندر کسی بھی پرکار کا بجٹ یہ پراؤدھان نہیں کیا ہے میں سبھاپتی مود شکشہ پہ آؤں گی ہمارے شکشہ منتری یہاں نہیں ہے اور اچھا وہ نہیں ہے یہاں پر شکشہ کا جو بجٹ الوٹ کیا ہے میں نے بہت دھیان سے پڑھا وہ صرف اوٹ کے موہ میں جیرہ دینے جیسا ہے ہماری پورو کی سرکار نے انگلیش میڈیم سکول کھولے لیکن اس بجٹ کے اندر انگلیش میڈیم جو سکول ہے اس کے بارے میں کسی بھی طریقے کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اس پہ سرکار مون ہے میں اپنے ویدھان سبھا کی بات کرتی ہوں باڑیٹ گرام پنچائت ہے دور کی پنچائت ہے اور گام واسیوں کے کہنے سے وہاں پہ گام چمن پورا کے اندر انگلیش میڈیم سکول کھولی اور اب وہاں پر آویدن جو آئے ہیں وہ ایک سو دس آویدن وہاں پر آئے ہیں لیکن وہاں پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہے میں آپ کے مادیم سے سرکار سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک گریب کا بچہ بھی سپنا دیکھتا ہے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھنے کا آپ لوگوں کو اس بجٹ کے اندر پرافدھان کرنا چاہے تھا ان انگلیش میڈیم سکول کو جیویت رکھیں اس میں اگر سٹاف کی کمی ہے تو ان سٹاف کو وہاں پر نکت کیا جائے تاکہ گریب کا بچہ بھی انگلیش مادیم مادیمک بدعال میں پڑھ سکے میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گی شکشہ کے اندر پرائیویٹ اسکول کے جو ہیں وہ فیس اسٹرکچر کے بارے میں بھی کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس پہ بھی کوئی پرافدھان اس کے اندر نہیں کر رہا ہے اب میں بات کروں روزگار کی روزگار کے اندر ماں نرے گا کے اندر روزگار کی گارنٹی تھی ہماری پوروتی سرکار نے ایک سو پچیس دن کی اور گرامنگ شہتر کے علاوہ شہری شہتر کے اندر بھی روزگار کی گارنٹی تھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک گریب وقتی کی لائف لائن کے روپ میں یہ نرے گا یوجنا ہے لیکن اس کے اوپر بھی کہ وہ ایک سو پچیس دن چالوں رہیں گے یا نہیں اس پہ بھی اس بجٹ کے اندر کوئی پرافدھان نہیں ہے اس پہ بھی سرکار مون ہے میں شہر کے لیے بھی نرے گا ایک لائف لائن ہے آپ لوگ کچھ چاہیے بی جے پی سرکار کو کی جوب کریشن کی طرف وہ دھیان دیں یہ نہیں کہ جو جوب کریشن کیے تھے ان کو ختم کرنے کا کام کریں کہا تو تیہ تھا اجالہ ہر گھر کے لیے کہا تو تیہ تھا اجالہ ہر گھر کے لیے کہا چراغ میسر نہیں شہر کے لیے میں سباپتی مہدے یوہ بکاس اور کلیان کے اوپر اس بجٹ کے اندر بہت کچھ کہا گیا اور میں نے اس پہرے گراف کو بہت دھیان سے پڑھا اور اس میں چنتہ ظاہر کری کہ یوہوں کے بھوشے کے پرتی سرکار بہت سمیدنشیل ہیں اور جب میں نے اس بجٹ میں اس پوائنٹ کو پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ چار لاکھ بھرتیا کرنے جا رہے ہیں اگلے پانچ سال کے اندر میں نے پورا بجٹ پڑھا اور بار بار پڑھا سباپتی مہدے میں نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر کہیں پہ بھی کس طریقے سے نوکری دی جائے گی نہ اس میں ویکنسی کا کوئی الارٹمنٹ ہے نہ اس کے لئے کوئی بجٹ ہے نہ کوئی پرافدھان کیا پھر مجھے ایک دم سے دھیان آیا کہ یہ بجٹ نہیں ہے یہ تو موڈی چالیسہ پڑھی جا رہی ہے اور موڈی چالیسہ کیونکہ چالیسہ ہم پڑھتے ہیں گھنیش چالیسہ ہوتی ہنمان چالیسہ ہوتی ہے اس کے اندر عیشور نے ہنمان جی نے گھنیش جی نے اپنے جیون میں کیا کیا بڑے کام کے اس چالیسہ کے مادیم سے پڑھا جاتا ہے سباپتی مہدے میں پانچ منٹ لوں گی میں اپنے آپ بیٹھ جاؤں گی میں اپنی بات پر کر کے اس میں آپ کو سماعت کرنا ہے ہاں وہ اشارہ ادھر سے ہو جاتا ہے میں نے سونا ایسا اب نوکری ہیں ہمارے جو نون بائیلوجیکل پردھان منٹری ہیں انہوں نے بہت طریقے بتا دیئے نوکریوں کے انہوں نے کہا کہ نالے کی گیس سے پکوڑے تلنے بھی ایک روجگار ہے تو میں سمجھتی ہوں چار لاکھ میں وہ بھی ہوگا انہوں نے ہیلیکاپٹر کو روڑ پہ چلانے کا کام کرا تو بہت سارے ہمارے یوہ اس ہیلیکاپٹر کو دھکا دینے کے اندر کام کریں گے شاید وہ چار لاکھ نوکریوں وہ بات آپ لوگوں نے کری ہے سباپتی مود ہے میں سڑک کے لیے بات کروں گی جو انتریم بجٹ دیا تھا چار مہینے کا لے خانودان پاس کیا تھا ہماری ویت منتری نے اس کے اندر پانچ کروڑ کی سڑک کی گوشنا کی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا وشیشہ دیکار ہے یہ ہمارا وشیش شادی کار ہے کہ پردیک جن پردینی بتائے گا اس سے پوچھ کے سڑک دی جاتی لیکن وہ پانچ کروڑ کی سڑک ماننے سباپتی جی کس کے کہنے سے دیر ہمیں ماننے سباپتی جی سباپتی مود ہے آپ نے مجھے دو اتزار سوئیس پتشیس بچٹ آپ اراج ہے میں اپنی بات ختم کر کے مجھے تو انہوں نے پکا اس لئے کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں